بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ اگزیکٹلی حماس کی کاروائی سے پہلے تین ایسے سورسس تھے تین ایسے مختلف مواقع تھے جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایسا ہونا ہے باوجود اس کے اس حملے کو نہیں روکا گیا آپ کے سامنے رکھیں گے اب تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے آپ نے اگر یہ بیان نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا ہم آپ کو سنا دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فلسطینی آتھارٹی کے صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ حماس جو ہے وہ ایک مسلح تنظیم ہے وہ فلسطینی لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی وہ فلسطینیوں کی کوئی نمائدہ جماعت ہے اب یہ بات تو سب کو بہت زیادہ چوب رہی ہے سب بہت زیادہ اس کو برا تصور کر ر ہے کہ ایک ایسا گروپ جو کہ فلسطینیوں کی بات کر رہا ہے ان کی سرزمین پوری جو ہے اس کی آزادگی بات کر رہا ہے اس کو فلسطینی آتھارٹی کا صدر یہ کیوں کہہ رہا ہے تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے آپ کو حالیہ تاریخ سے ایک بڑی مثال دیتا ہوں اور وہ مثال ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جب سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے خفیہ مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے ان مذاکرات میں فلسطین نے سعودی عرب کے سامنے اپنی شرائط رکھی نہیں یہ شرائط فلسطینی صدر محمود عباس نے اپنے ایک سینئر ایڈوائزر کو جدہ بھیج کر محمد بن سلمان تک پہنچائی تھی اور ان شرائط کے مطابق اسرائیل کا سعودی عرب کے ساتھ جو سفارتی تعلقات کا معاملہ ہے اس میں فلسطینی آتھارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کچھ انٹرسٹ کچھ مفادات کچھ اپنی اپنی اور یہاں یہ جو بیان دیا گیا اور یہ بیان کس وقت دیا گیا جب فلسطینی صدر محمود عباس کی بات ہوتی ہے امریکی صدر جو بائیڈن سے اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ امریکہ نے اس جنگ کے شروع ہونے کے فوراں بعد کوئی بہت جلدی سفارت کاری شروع ہی نہیں کی بلکہ پہلے دفاعی اعتبار سے اسرائیل کو محفوظ بنانا بہتر سمجھا اور ایک بحری بیڑا جو اب اسرائیل کے لیے لوگ روانا کیا اس کے بعد امریکہ نے اپنے سیکٹری ایف سیٹ انٹرنی بلنگن کو مشرق بستہ کے دورے پر بھیجا تو اس دوران کیونکہ مشرق بستہ کے چھے سے ساتھ ممالک کے دورے کی امریکی سیکٹری اف سٹریٹ نے اور تمام عرب ممالک کو سعودی عرب کو مصر کو قطر کو بہرین کو اردن کو اور مصر کو انہیں یہ بتایا کہ اس کراکسس کو آپ برکوائیں اور بلخصوص جو امریکی قیدی ہیں جو اسرائیلی قیدی ہیں انہیں ہماس سے چھڑوا کر دیں اور ساتھ میں فلسطینی صدر محمود عباس کو بھی واضح پیغام دیا کہ آپ تیہ کر لیں کہ آپ کدھر ہیں آپ ایک اتھارٹی کے صدر ہیں یا آپ اس گروپ کے ساتھ ہیں تو الٹیمیٹلی ان سے پریشر تو پرداش نہیں اور انہیں یہ کہنا پڑا جی کہ یہ کوئی فلسطینیوں کی نمائنہ جماعت نہیں ہے تو یہ بڑے ہی مظلوم قسم کے صدر ہیں ایسے صدر ہیں جو اس وقت اپنے ملک کے اندر بھی نہیں ہیں یعنی اردن میں بیٹھے ہوئے اس وقت اور غزہ کی پٹی میں جو ہو رہا ہے یا مغربی کنارے میں جو ہو رہا ہے وہ خبروں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو ان سے اس طرح کے بیان کی توقع نہ کرنا ایک ہماکت ہے ایسا بیان ان سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اب دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ ہے اس وقت امریکہ نے اپنے شہریوں کو وارننگ کیوں لی اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اتوار کے روز جو افسوسناک واقعہ پیشا ہے ایک چھ سالہ بچہ ایک اکتر سالہ امریکی شہری کے ہاتھوں چھبیس دفعہ اس پر چوری سے حملہ کیا گیا اور وہ مارا گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ تو میں ایک مسلمان ہوں اور وہ ان کے قرائے کی گھر میں رہ رہے تھے تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی تصادم میں اس وقت بہت پیک پہ رہا ہے یہ معاملہ اور جو رئی سے ہی قصر ہے اس میں میڈیا نے جلتی پر تیل پھینک کر کام پورا کر دیا ہے یعنی اماس اور اسرائیل کی لڑائی میں اسرائیل کا اتنا زیادہ نقصان دکھا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی جتنی تاریخ ہے مرنے کی جتنا ان پر ظلم ہوا جو بھی ہوا تو وہ نہیں نظر آ رہی لیکن یہ واقعہ سپیسیفکلی بہت بڑا نظر آ رہا ہے تو اس کو لے کر ایک سارکلوجیکل امپکٹ ہے ایک ذہنی کیفیت ہے ایک صورتحال ہے اور اس کے نتائج دنیا بھر میں پھیلتے جا رہے ہیں اور امریکہ میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے ایک بڑی تعداد یہاں مسلمانوں کی ہے یہاں یعنی لوگوں کی بھی ہے دیکھر مظاہب کے لوگ بھی ہیں تو اس کو لے کر امریکی جو وفاقی تحقیقات کی دارہ ایفی آئی اس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ یہاں اس طرح کا تصادم ہو سکتے ہیں اس سے بچا جائے اس کو لے کر جو امریکہ میں مسلمانوں کے کمیونٹی ایکٹیویسٹ ہیں یہودیوں کے ایکٹیویسٹ ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ سمجھائیں اور اس بارے میں اویر کریں کہ اس طرح کے کسی بھی واقعے میں نہ خود انوال مو نہ اس کا شکار بنیں اب جب امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارہ اس لیول پر انتہائی حساس قسم کی یہ انٹیلیجنس شیئرنگ سامنے لارہا ہے اس سے پہلے امریکی حکومت کو بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے مراقبز ہیں یہودیوں کے مراقبز ہیں انہیں محفوظ بنایا جائے ان کے پر حملے ہو سکتے ہیں تو ساتھ ہی یہ چیز بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں کہ امریکی جو خفیہ ادارے ہیں ان کی معلومات کو اسرائیل نے شاید کنسیڈر نہیں کیا کیونکہ اب امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ہماس کا جو اسرائیل پر حملہ تھا اس کی تین انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ امریکیوں کے پاس تھی ہیں اور وہ ظاہرہ کی اسرائیلیوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں ایک اٹھائیس ستمبر کو دوسری پانچ اکتبر کو تیسری چھے اکتبر کو یہ تمام تر معلومات امریکی خفیہ ادارے جو کہ مشرق وستہ میں بلخصوص غزہ کے اوپر نظر رکھتے ہیں ہماس کی کاروائیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں فلسطین کے معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان کے علم میں تھیں اور ظاہر ہے کہ ان کے علم میں انہیں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اس کو شیئر کیا لیکن باوجود اس کے اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا یہ ہے ایک بڑا سوال اور اس سوال کا ایک جواب جو ہے وہ گزشتہ روز کی ایک ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کہ کس طرح سے اسرائیل وزیراعظم نے سات گھنٹے تک اپنی فوج کو اپنی فوج کو کچھ نہ کرنے کا کہا ہماس کے مقابلے میں یہ بات بھی تحقیق طلب ہے لیکن جس خاتون نے یہ انکشاف کیا وہ خود بڑی باخبر خود کو کہتی ہے اور ایک چیرٹی اورگنیزیشن جو ہے اس کو چلاتی ہے یہ تمام طرح سیناریو چل رہا ہے اور آپ نے گزشتہ ہماری ویڈیو میں بھی دیکھا ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک چیز کہی کیونکہ اسرائیل اس وقت تقریباً زمینی کاروائی شروع کرنے والا ہے یہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شاید شروع ہو چکی ہو ولیکن امریکہ واضح کہہ چکا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے اگر اسرائیل احسا کرتا تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی غلطی کیوں ہوگی دیکھیں حماس نے دورو اس پہلے ایک ویڈیو جاری کی اور یہ کہا ایک سریٹمنٹ بھی کہ جی آپ آئیں گزہ میں یہاں بارود اس رنگوں کا ایک جال ہے یہاں سے آپ سلامت واپس نہیں جائیں گے جلتی پر دے لیے کہ حضرت اللہ نے بھی ایک ویڈیو جاری کر دی اور اس وقت تمام تر چیزیں لنکٹ ہیں یعنی ایران نے بھی جو اس وقت خبردار کیا وہ اسی سے مشروط کیا اسرائیل کو کہ اگر آپ اس کو بڑھاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں گے ہم ہموشی سے بیٹھیں گے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت اللہ اس کھیل میں انہوں جائے گا جس جنگ میں جو گروپ اس وقت شام کے اندر بیٹھے ہیں وہ انہوں جائیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بہت زیادہ ہیں اور کافی زیادہ تشویش ناکتی ہیں بہرحال اس بارے میں ہم پورا فالو آپ رکھیں گے آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ